بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فضل فرمائے خوش رہے عباد رہے اپنے دوست اپنے بھائی کو دعوں میں یاد رکھے دوستو ویلکم کرتا ہوں میرے چینل بریڈزون پر دوستو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے کہ سردیوں میں تیتر کو کون سی بیماری سے خطرہ ہوتا ہے اور اس کا بروقت علاج کیسے کیا جائے تو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا جو دوست میرے نئے ہیں میرے چینل پر ان دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی شوقین بھائی کا فائدہ ہو جائے گا تو آئیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں ایک بات کہتا ہوں کہ تیتر گرمیوں کا پرندہ ہے سردیوں کا نہیں ہے تو اس لیے جب سردیاں آتی ہیں تو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تیتر کے بیمار ہونے کا اگر ہم سردیوں میں اپنے تیتروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارے تیتر بیمار ہو جائیں گے اور مرنے کا پچاس فیصد چانس بن جاتا ہے تو دوستو سردیوں میں ان کو کون سی جو سخت بیماری ہوتی ہے جو خطرناک بیماری ہوتی ہے اس سے خطرہ ہوتا ہے وہ دو ہیں ایک تو نزلہ زکام اور دوسرا نزلہ زکام کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے نمونیا اگر نزلہ زکام آپ کے تیتر کو لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ اس کا بروقت علاج نہیں کر سکتے تو وہ پھر بگڑ جاتا ہے وہ نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جب نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو آپ کا جو تیتر ہے وہ موں کھول کر سانس لینے لگتا ہے تو دوستو دو چیزوں کا اگر آپ ٹھیک طریقے سے خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تیتر بیمار نہیں ہوں گے اور وہ صحت مند رہیں گے تندرست رہیں گے آسان لفظوں میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا پہلے نمبر پر آتا ہے پانی اور دوسرے نمبر پر آتی ہے تھنڈی ہوا یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ اپنے تیتروں کو سردی یا نزلہ زکام یا نمونیا کی شکایت والی بیماری سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ نے ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں میں بنا بھی چکا ہوں پانی کے اوپر ویڈیوز کہ تیتر کو آپ پانی کیسے دیں تیتر کی آپ کیر کیسے کریں ان کے کیج کو کیسے رکھیں کیج کی جو کھڑکیاں دروازے ہیں یا ان کے اندر کی جو مٹی ہے وہ آپ وہاں پہ کیا ڈالیں یا کیسے کور کریں اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو فیلحال میں آپ کو اس کے نزلہ زکام اور نمونیاں کا جو ہے اگر ہمارے تیتروں کو ہو جاتا ہے سردیوں میں یہ دو بیماریاں اکثر آپ کے تیتروں کو لگتی ہیں نزلہ زکام پہلے لگتا ہے پھر اس کے بعد نزلہ زکام بگڑ جاتا ہے تو وہ نمونیاں کی شکل اختیار کر لیتا ہے آپ کے تیتر موں کھول کر سانس لینے لگ جاتے ہیں اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں علاج نہ ہونے کی وجہ سے تو دو چیزیں آپ صحیح طریقے سے ان کا خیال رکھیں پہلا نمبر ہے پانی پانی جو ہے وہ جڑ ہے ان دو بیماریوں کی نزلہ زکام اور نمونیاں اگر آپ اپنے تیتر کا پانی صحیح طریقے سے مینٹین کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے تیتر کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے چاہے جتنی سخت قسم کی سردی آ جائے اور بعض اوقات ہمارے شوقین دوست ایسا کرتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہے بادل آئے ہوئے ہیں دھوپ نہیں نکل ہوئی وہ پھر بھی ان کو پانی پلاتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنے تیتروں کو روز پانی پلائیں سردیوں میں دو دن چھوڑ کر پانی پلا سکتے ہیں اور جب بھی آپ پانی دیتے ہیں اپنے تیتروں کو تازہ پانی دیں یا نیم گرم کر کے پانی دیں جب آپ کے تیتر چھ بائٹ لیتے ہیں سات بائٹ لیتے ہیں جتنے بھی لیتے ہیں جیسے پی لیں فوراں مہاں سے پانی کو باہر نکال دیں پانی پڑا نہ رہے تیتر کی عادت ہوتی ہے بار بار وہ مو مارتا رہتا ہے پانی کے اندر اور یہ بار بار جب مو مارتا ہے تو وہی چیز اس کی نزلہ زکام کی بیماری کا سبب بنتی ہے اور نزلہ زکام جب اس کو لگ جاتا ہے پھر آپ دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کرنا کیا ہے آپ دوست ادھر ادھر سے سن کے فارمولے استعمال کرواتے رہتے ہیں لیکن آپ کے تیتر وہ نزلہ زکام بگڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے تیتر کو نمونیا کی شکایت ہو جاتی ہے اور نمونیا کی جب شکایت ہوتی ہے آپ کے تیتر موں کھول کر سانس لینے لگ جاتے ہیں اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی سردیاں آئیں آپ اپنے تیتر کی یہ دو چیزیں ٹھیک کر لیں پانی اور جب تھنڈی ہوا چل رہی ہو تو آپ نے کھڑکیاں دروازے اس کے کور کر دینے بند کر دینے اور اندر اگر ریت ہے تو فروٹ والا جو پیٹیوں میں کچھ رہا ہوتا ہے وہ آپ پھیلا دیں انشاءاللہ آپ کے تیتر بیمار نہیں ہوں گے اچھا فرض کریں کہ آپ نے پانی میں بے احتیاطی کی ہے یا اس کی کورنگ میں کوئی بے احتیاطی کی ہے نزلہ زکام کی جو جڑ ہے نا وہ پانی ہے پانی اپنا مینٹین رکھیں گے نزلہ زکام کی کبھی بھی آپ کے تیتر کو شکیت نہیں ہوگی یہ ہوا سے ان کو نزلہ زکام نہیں ہوتا پانی کی وجہ سے پانی اگر مینٹین آپ نے نہیں ٹھیک رکھا تو آپ کا تیتر بیمار ہوگا اس کو نزلہ زکام ضرور لگے گا اور دوستو اب میری جو روٹین ہے پانی دینے کی وہ میں اپنے تیتروں کو ایک دن چھوڑ کر اگلے دن پانی دیتا ہوں وہ بھی ایک بجے اور دھوپ ضرور لگوائیں اپنے تیتروں کو گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا دھوپ پہ رکھیں اگر اچھی دھوپ لگ رہی ہے تو جب دھوپ نکلی ہو تو ان کو پانی دیں اور ایک دن چھوڑ کر پانی دیا کریں اچھا اب آتے ہیں کہ ان کو جب نزلہ ذکام کی شکیت ہو جائے تو بروقت علاج کیسے کریں میں اکثر اپنی ویڈیوز میں ایک کیپسول کا ذکر کرتا ہوں ویبرامائسین اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے تیتر کو نزلہ ذکام کی شکیت ہو رہی ہے نزلہ ذکام کی شکیت تب ہوتی ہے جب وہ اندر سے ان کو تھنڈ لگ جاتی ہے جب لگ جائے گی تو نزلہ ذکام کی شکیت ضرور ہوگی اور وہ سفید بیٹھے کرنے لگ جائے گا تو آپ نے غور کرتے رہنا ہے اپنے تیتروں کو جو شکین ہوتا ہے وہ بڑا ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے اس کی بیٹھ کے اوپر اگر وہ سفید بیٹھ کر رہے تو شرطا اس کو ٹھنڈ لگ گئی اور ٹھنڈ کی وجہ سے اس کو بخار بھی ہو سکتا ہے نزلہ ذکام بھی ہو سکتا ہے اب اس کو اندر سے گرم کیسے کرنا ہے اور نزلہ ذکام بخار کا علاج کیسے کرنا ہے اکثر میں ایک کیپسول کا ذکر کرتا ہوں ویبرامائسین کسی کی مرضی ہے آٹے میں مکس کر لیں آپ کی مرضی ہے وہ اپنے تیتروں کو کھلائیں پانی ہے تو پانی کی بیٹ دیں اگر پانی نہیں پی رہے تو آٹے کے ساتھ دیں لیکن بھوکہ رکھ رکھے تاکہ وہ آٹا کھائیں بھی سئی جیسے انشاءاللہ ویبرامائسین کا جو فارمولہ ہے وہ آپ کے تیتر کے اندر جائے گا تو وہ اس کو گرمی فراہم کرے گا اور اس سے آپ کے تیتر کا جو نزلہ زکام ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ ازمائیوی چیز ہے سنی سنائی چیز نہیں ازمائیوی چیز ہے میں اپنے تیتروں پہ کبھی بھی ان کو نزلہ زکام اگر ویبرامائسین سے حرام نہیں آتا سال کے طور پر نزلہ زکام بگڑ گیا ہے نمونی کی طرف چلا گیا تو ویبرامائسین پھر کچھ نہیں کرے گی پھر آپ نے کرنا کیا ہے پھر آپ نے انٹیوائٹک کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے وینٹولین کے ڈراب لے آنے وینٹولین جو ہوتے ہیں وہ ڈراب سانس کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ اس کو کھولنے کے لئے ہوتے ہیں تو وینٹولین کا ڈراب لے آئیں ایک ڈراب آپ لے آئیں اور اس کے ساتھ ویلو سیف لے آئیں ویلو سیف آٹے میں مکس کر دیں آپ کی مرضی ہے ڈریکٹ اس کے تیتر کے موں میں ڈال کر اوپر سے تین کترے وینٹولین کی ڈال دیں وہ آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب تک آپ کا تیتر ٹھیک نہ ہو تو آپ نے کم اس کم سات دن تک وہ دوائی چلا کے رکھنی ہے یہ نہ آپ دیکھا کریں کہ میں میں پرندوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ